ممبئی انڈینز نے ایسا گھٹیا کھیلا ہے کے کے آر کے بعد عرفان پتھان نے بھی پیلا ہے ختم ہوئی ایم آئی کی کہانی سنیے عرفان پتھان کی زبانی ممبئی انڈینز کی یہاں پہ کہانی ختم دیکھیں یہ اتنی اچھی ٹیم تھی پیپر پہ لیکن اسے مینج نہیں کیا گیا ہارتی پنڈیا کی کپتانی پہ جو سوال اٹھ رہے تھے وہ بلکل صحیح سوال تھے کیونکہ آج پھر دوبار آجب کے سامنے آپ نے ستاون پہ پانچ پیٹ گرہ دی کے کے آر کی اس کے بعد آپ کو نمندیر کو تین اور لگاتار دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی آپ نے پرمو گیندبازوں کو لے کے آنا تھا آپ اپنے چھٹے گیندباز کو تین اور ڈالا دیئے وہاں پہ ساجداری بن گئی وینکٹے شہیر اور منیش پانڈے کی تیراشتی رن کی ساجداری ہوئی جہاں پہ ڈیڑھ سو رن پہ آپ آل آؤٹ کر سکتے تھے وہاں پہ آپ نے ایک سو ستر پنا دیئے اور وہی ڈیفرنس رہا اور اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ آج بھی کرکٹ میں کپتانی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور مینج کرنا بہت ضروری ہے جو مینج نہیں کیا گیا مومبال انڈینز ایسی ٹیم نہیں لگ رہی ہے جو ایک جھوٹ ہو کر کھیل رہی ہو اور یہ سب سے بڑا یہ جو پہلو ہے وہ سوچنے والی باتیں آگے جا کے مومبال انڈینز کو کیونکہ سب کو ایک ساتھ لانا کپتان کو پلیئر رسپیک کریں اور اس کو کمال طریقے سے ایکسپ کریں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے وہ شاید دیکھنے کو آن فینڈ نہیں ملا جو بھی ریزن ہے وہ ان کو سوچنا ہوگا اور ان کو بہتری کرنی ہوگی وہی پہ کیکی آر کی کمال کی جیت یہ ایسی ٹیم لگ رہی ہے مچل سٹاک کے فارم میں واپسی کرنے سے خطر نہ کیونکہ دیکھیں ایک ہی گھڑی تھی نا جو کمزول لگ رہی تھی فاس بولنگ میں وہ ہے مچل سٹاک کی گنبازی اب مچل سٹاک کا فارم مچل سٹاک نے ٹیم ڈیویڈ کے سامنے جس طرح سے گنبازی کی قابل اتعاریف تھی